سورج جس کی وجہ سے ہم انسان زمین پر زندہ ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کا سائز بڑھ رہا ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کا سائز وینس تک بڑھ جائے گا اور ہماری یہ زمین ہم انسانوں کے لئے جھنم بن جائے گی اور ہمیں اپنی زمین کو چھوڑ کر کائنات میں کسی نہ کسی سیارے پر جانا ہوگا یہاں پر ہم زندہ رہ سکیں لیکن اگر ایسا کچھ سیارہ ہماری کائنات میں ہے تو وہ ہم سے اتنی دور ہے یہاں ہمارا جانا ناممکن ہے اور اس سیارے پر جانے کے لئے ہمیں لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ سپیڈ کی ضرورت ہے لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا یہ پوسیبل ہے میں آپ کو بتا دوں وارپ ڈرائیب ایک ایسا کھیالی سپیس کرافٹ ہے جس کے ذریعے ہم لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیزی سے ٹریول کر سکتے ہیں ناسا ایک ایسی ٹکنولوجی پر کام کر رہی ہے جسے ہم وارپ ڈرائیب سپیس کرافٹ کا بنا سکتے ہیں جو فیزکس کے لاؤس کو توڑتے ہوئے سپیس میں لائٹ سے بھی تیز ٹریول کر سکے آنکھ ہی یہ ٹکنولوجی کیا ہے جو سپیس ایکسپلوریشن میں ریولیشن لاسکتی ہے آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں جان کر آپ کا دھماغ چکرا جائے گا تو پوری ویڈیو واش کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں پروکسیما سنٹوری جو ہماری زمین کا سب سے قریبی سٹار ہے لیکن یہ ہم سے چار لائٹیا دور ہے یعنی کہ اگر ہم لائٹ کے سپیڈ سے بھی ٹریول کرتے ہوئے وہاں جائیں تو ہمیں وہاں پہنچنے میں چار سال لگ جائیں گے اس فاصلے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری کائنات کتنی بڑی ہوگی جس میں اربوں گھربوں سٹارز پلینٹس اور گلیکسز ہیں اور میں آپ کو بتا دوں وویڈیو ون اور وویڈیو سپیس کرافٹ پچھلے پندالیس سالوں سے ٹریول کرنے کے بعد بھی ہمارے سولو سسٹم سے باہر نہیں جا سکے جب ہم سپیس میں کسی راکٹ یا پھر سپیس کرافٹ کو بھیجتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے بڑی پرابلم فیول کی ہوتی ہے زمین پر ٹریول کرتے ہوئے ہمیں جگہ جگہ فیول سٹیشن مل جاتے ہیں لیکن سپیس میں ابھی تک کوئی بھی فیول سٹیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے سپیس کرافٹ کو زیادہ دور تک بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ سائنس دانوں نے ایک ایسا انجن ڈھونڈ لیا ہے جب بغیر کسی فیول کے چلتا ہے اس کا نام ہے ای ایم ڈرائیو اسے ہم ایم پوسیبل ڈرائیو یا پھر ایم پوسیبل انجن کے نام سے بھی جانتے ہیں یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ آخر اسے ایم پوسیبل انجن ہی کیوں کہا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے کنسیپٹ کو جاننا ہوگا جب بھی کوئی چیز آگے کی طرف پڑتی ہے تو اس کے لیے اس میں تھوڑا بہت کنزرویشن آف میمنٹم ضرور ہونا چاہیے فار ایکزیمپل جب آپ آگے کی طرف چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں زمین کو پیچھے کی طرف دکھے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو آگے جانے کے لیے تھرست ملتا ہے یہی سیم کنسیپٹ سپیس شپ پر بھی لاغو ہوتا ہے سپیس کراپ میں لگے ہوئے سسٹم جب گیسز کو باہر نکالتے ہیں تو انہیں آگے جانے کے لیے پوچھ ملتا ہے اور گارڈیوں سے لے کر ائر پلانس بھی اسی کنسیپٹ پر کام کرتے ہیں لیکن ای ایم ڈرائیب میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اس ڈرائیب کے اندر ایک کلوز چیمبر ہوتا ہے اور اس کے اندر مائیکرو ویوز ہوتی ہے یہ ویوز اس کے اندر ہی ایک سرفیس یا دوسری سرفیس کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہیں سائنس دان کو کہنا ہے کہ اس طرح انجن کو تھرست ملتا ہے لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے آخر کیسے تو میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں سائنس دانوں کو ابھی تک کوئی بھی علم نہیں ہے اور آج کے فزکس بھی اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ یہ انجن آگے کیسے بڑھتا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اسے بنانے کے بعد جب ہم اس کی ٹیسٹنگ کریں تو فزکس کے نیو لاؤز ہمارے سامنے آ جائیں اسی وجہ سے اس کا نام ایمپوسیبل انجن رکھا گیا ہے ایم کا کنسپ 2001 میں روجر شہیون نے دیا تھا اس کے بعد کئی سائنس دان اس کنسپ کی سٹڈی کرنے لگے کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس ڈرائیو سے فورس کو لگانے میں کام جاب ہوئے ہیں لیکن یہ فورس اتنی کام تھی کہ اسے ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ناسا بھی پچھلے کئی سالوں سے اس انجن کے بارے میں سٹڈی کر رہی ہے لیکن کچھ سائنس دانوں کو کہنا ہے کہ ایم ڈرائیو ایک ایمپوسیبل کنسپ ہے اور ہم ایسا کچھ بھی بنانے میں کبھی بھی کام جاب نہیں ہو پائیں گے سپیس ایکسپلوریشن کی ہسٹری میں ہمیں ایسی بہت ساری اگزیمپلز ملتی ہیں جب لوگوں نے ایم ڈرائیو جیسے کچھ پوجیکس کو ایمپوسیبل سمجھا لیکن بعد میں وہ کام جاب ہو گئے اور انہوں نے سپیس ایکسپلوریشن میں ریولیشن لانے کا کام بھی کیا اور ایسا ہی ایک سسٹم آئیون ڈرائیو تھا یہ ایک سولر الیکٹیکل سپیس گرافٹ ہے آج سے قریب پچاس سال پہلے جب اسے ایمیجن کیا گیا تھا تو یہ بلکل سکائی فائی مشین کی طرح لگتا تھا اور ایسا کہا جاتا تھا کہ ریالیٹی میں آئیون ڈرائیو جیسا کچھ بھی پوسیبل نہیں ہے لیکن دوزہ سولہ میں ناسا نے روکٹ بنانے والی کامپنی کو اس کی فردہ سٹڈی کرنے کے لیے 67 ملین ڈالر دیئے آئیون ڈرائیو سب سے پہلے سولہ نرچی کو الیکٹری سٹی میں تبدیل کرتی ہے اس کے بعد یہ الیکٹری سٹی آئیون کو ایک نوزل کے ثروع ایکسلیٹ کر کے سرست کو پرڈیوز کرتی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آئیون ڈرائیو والے انجن بہت سارے سپیس مشن کے لیے یوز بھی کیے جا چکے ہیں دوزہ ساتھ میں سیریز اور ویسا کو آرپٹ کرنے کے لیے ایک سپیس کرافٹ کو بھیجا گیا تھا جس میں اس انجن کا استعمال کیا گیا تھا اور یہ انجن کم فیول میں زیادہ ڈسٹنس تیہ کرتا ہے لیکن اس کا ایک نقصان اس کی سلو سپیڈ ہے لیکن اگر ہم اس انجن کو استعمال کر کے اپنے قریبی سٹار پروکسیما سنٹوری کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وہاں جانے میں کئی لاکھوں سال لگ جائیں گے یعنی ابھی ہم اس ٹکنولوجی کے ذریعے وہاں پر نہیں جا سکتے اس کے علاوہ ایک اور ٹکنولوجی ہے جس میں ناسا بھی کام کر رہی ہے اس کا نام نیوکلئر پولس ہے جس میں ایک سپیس کرافٹ میں ایک نیوکلئر رییکٹر کو لگایا جائے گا نیوکلئر رییکٹر سے انرجی پڈیوس ہوتی ہے جسے سپیس کرافٹ کو لگا تا تھرسٹ ملتا رہے گا اور سپیس کرافٹ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا جی آئیون ڈرائیو میں آنے والے دونوں پرابلمز کا سلوشن ہے نیوکلئر والے سپیس کرافٹ فیول ایفیشنٹ تو ہوتے ہیں اور ساتھ ان کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم ان کے ذریعے فیوچر میں کسی اور سولو سسٹم میں جانے کا سوچ بھی سکتے ہیں لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بھی ایک پرابلم ہے ایسے نیوکلئر رییکٹر میں بہت زیادہ یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے ان کے بغیر اس میں ریاکشن کروانا پوسیبل نہیں ہے اور امریکہ کی پولیسی کے مطابق سپیس میں یورینیم کا استعمال اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک ہمارے پاس اس کا کوئی الٹینیٹیو نہ ہو لیکن اسے اچھا ہے کسی دوسری ٹکنولوجی کو استعمال کر کے کسی دوسری سیارے پر ہم کم رفتار میں پہنچائیں کیونکہ یورینیم کا استعمال سپیس کو ریڈیو ایکٹی بنا سکتا ہے اور فیوچر کے انسانوں کا سپیس ٹرائول بہت مشکل ہو سکتا ہے اور یہاں میں آپ کو بتا دوں ناسا نے ابھی تک ایسا کچھ بھی سپیس میں بھیجنے کی کوشش نہیں کی لیکن رشیہ تی سے بھی زیادہ نیوکلئر سپیس کرافٹ کو سپیس میں بھیج چکا ہے لیکن اب ناسا بھی اس ٹکنولوجی کو سپیس میں بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے اور دوزہ ستائیس تک اس ٹکنولوجی کے ذریعے چاند پر ایک سپیس کرافٹ کو بھیجا جائے گا اور تب تک ہمیں اپنے مجودہ سپیس کرافٹ پر ہی ڈپینڈ ہونا پڑے گا اور ہمیں ایسے انسان کا انتظار کرنا ہوگا جو ایسے ٹکنولوجی بنائیں جسے ہم لائٹ سے بھی تیز سپیس میں ٹرائول کر سکیں اور سپیس کو سٹڈی کرنے کا ہمارا نظرگیاں ہی بدل دیں تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے ایک کمنٹس کر کے شروع بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں کوئی ایسی ٹکنولوجی بنا لیں گے جسے ہم لائٹ سے بھی تیز سپیس میں ٹرائول کر سکیں نیچے ایک کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی یہ امیزنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں خدا حافظ